السلام علیکم ٹاپاکستانی ڈرامز چینل میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں ڈرامز سیریل ہم کہاں کے سچے تی کی مکمل کہانی ڈرامز سیریل میں کبرہ خان، ماہرہ خان اور عثمان مختار مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں جس میں ماہرہ خان، مہرین کا، کبرہ خان، میشل کا اور عثمان مختار اسود کا کردار نبا رہا ہے دوستو آپ بتاتے چلے کہ ڈرامز سیریل کی کہانی بہت ہی زبردست ہے ہم کہاں کے سچے تی کے ٹائٹل سے ہی لگ رہا ہیں کہ ڈرامز سیریل میں سچائی کو چھپایا جا رہا ہے اور حقیقت کو کچھ اور ہی دکھایا جا رہا ہے ہنجی دوستو ڈرامز سیریل کی کہانی بہت ہی زیادہ مزے کی ہے جس میں کبرہ خان یعنی کے مشل ایک زندہ دل لڑکی کے طور پر تو پیش کی جاتی ہیں لیکن در حقیقت وہ ایک جھوٹی لڑکی ہوتی ہے اور ماہرہ خان جو کہ مہرین کا کردار ادا کر رہی ہیں اس کا کریڈٹ کوئی اور لے رہا ہے اور پھر اس بات کی سزا بھی اسے بہت بڑی ملتی ہیں تو یہاں پر اسود جو کہ مہرین سے بچ میں تو پیار کرتا تھا لیکن اب اس سے بے انتہار نفرت کرتا ہے اور جب وہ اس کی زندگی میں آتی ہیں تو پھر اس کے ساتھ کیا کرتا ہے آج کی اس سٹوری میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ڈرامز سیریل کی کہانی بہت ہی زیادہ زبدست ہے جس میں کہانی میں لڑکیوں کے دو روح دکھایا جاتا ہے ایک جو اچھی ہوتی ہے اسے بورا دکھایا جاتا ہے اس کی حقیقت صرف اور صرف اس گھر کی ملازمہ کو معلوم ہوتی ہیں یا تو پھر اسی لڑکی کو جبکہ دوسری جو کہ بھری ہوتی ہیں اسے اچھا دکھایا جا رہا ہے اور پھر اس کی اینڈنگ بھی جلد ہو جاتی ہیں ہاں جی دوستو ڈرامز سیریل کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے کہ یہاں پر مشل اسد سے بے انتہار محبت کرتی ہیں لیکن یہ محبت ایک جھوٹے دکھاوی کی طرح ہے وہ ہمیشہ سے مہرین کا سارا کریڈٹ خود لیتی ہیں اور پھر اسود کو برچر کر اپنے کارنامے سناتی ہیں آدمی نے یہ کیا ہے آدمی نے وہ کیا ہے اسود سے پون پر باتیں کرتی ہیں اسود کو یہ لڑکی بہت ہی زیادہ پسند آ جاتی ہے اس سے شادی کے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن در حقیقت اسود کی امی کا خواب مہرین کو بہو بنانا ہے اور جب اس کی امی اس بات کا اظہار کرتی ہے تو اسود تو غصے سے پاگل ہوا جا رہا ہے میں اس نکچڑی لڑکی سے شادی کروں گا آپ نے سوچا بھی کیسے آپ نے میری پسند معلوم کی ہیں میری پسند صرف اور صرف مشل ہیں لیکن دوستو آپ کو بتائیں کہ جب اس بات کا علم مشل کو ہوتا ہے اور پھر مہرین کی منگلی زبردستی اسود سے کروا دی جاتی ہیں تو اس دوران مشل خودکشی کر لیتی ہے اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی مشل تو اس گھر کی رونک ہوتی ہیں لیکن مشل نے اتنا جذباتی قدم اٹھایا اس بات کا اندازہ اسود کو نہیں ہوتا اور اسود جس نے ابھی ابھی مہرین سے اپنی منگلی ختم کر رہی ہوتی ہیں فوراں سے ایک بار پھر سے اس سے شادی کے لیے تیار ہو جاتا ہے ملازمہ کی آنکوں میں آنسو ہوتے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں کہہ پا رہی آپ کو بتائیں کہ یہاں پر ایک بار پھر سے اچانک سے مہرین اور اسود کی شادی تیار ہو جاتی ہے اسود نے اب یہ شرط رکھی ہیں کہ وہ جلد جلد اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اس نے مہرین کو اپنی بیگم تو بنا لیا ہے لیکن صرف وہ صرف نہ بدلہ لینے کیلئے اور جب مہرین کہتی ہیں کہ اسود کہانی کے دو روح ہیں تو یہ بات سن کر اسود کو مزید غصہ آ جاتا ہے اس پر غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خبردار میرا نام دوبارہ اپنی زبان پر مت لینا تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیشہ سے مہرین ایک لائک فائک سٹوڈنٹ رہی تھی ہر چیز میں اب آگے رہنے والی مہرین کا کریٹٹ ہمیشہ مرشل نہیں لیا تھا لیکن جب مرشل کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اسود تو مہرین کی قسمت کا تارہ ہے شاید تو اس نے مہرین کو بدنام کرنے کے لیے اس کے خلاف کئی پروپیگنڈے کیے اور پھر اسود کے لیے ایک حد چھوڑا جس میں اس نے لکھا تھا کہ مہرین کے تو کئی لوگوں کے ساتھ چک کرتے لیکن تم نے میری خوشیاں برباد کر دی تمہیں بھی کبھی سکون نہیں ملے گا اسود کو اس بات پر مزید غصہ آیا اور پھر اس نے بدلا نہیں نکلے مہرین سے شادی تو کر لی لیکن اس پر بہت ظلم کرتا تھا اور پھر ایک دن جب مہرین کے کالج فیلو نے دیکھ لیا مہرین کو اس حالت میں تو وہی دیکھ کر حیران ہور رہ گیا اور پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ بلاخرہ اسود پر حقیقت کلتی گئی کہ دراصل یہ سارا کریڈل جو کہ مشل لیتی تھی وہ تو مہرین تھی جو کہ ہمیشہ کلاس میں فرسٹ آتی تھی جس نے ہمیشہ انورسٹی میں ٹاپ کیا جو کہ اچھی سٹوڈنٹ تھی اور تب اسود کو اپنے کیے پیش شرمنگی ہوتی ہیں آپ کو لاسٹ اپسوٹ کیسا لگا ضرور بتائیے